اسلام علیکم ویلکم ٹو فائز امیر کشمیری بلوگ ایک نیو بلوگ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ہو سکتا ہے ترخلیز میں بات کر جاؤں میں محاطب کرنا چاہتی ہوں تمام ان لوگوں کو تمام ان حضرات کو ان مرد حضرات کو ان خواتین کو آج کل بہت زیادہ ایک فوشن میڈیا پہ ایک تفسرہ ہو رہا ہے کچھ ویڈیو سوائر ہو رہی ہیں کچھ صاحب کی بہت ہی مشہور ہمارے ایک انکر پرسن ہیں ڈاکٹر آمل ایانکر ویسا تو ہم کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر تفسرہ کریں بات کریں یا کسی کی بھی حقیقت کو سامنے لائیں لیکن بات اگر چار دیواری کی حد تک رہے تو بہتر ہے لیکن یہ بات چار دیواری سے باہر آ چکی ہے یعنی کہ جو ان کی تیسری بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں اب تک ہمیں نہیں معلوم کہ سچائی کیا ہے لیکن جو دعویٰ کر رہی ہیں وہ تمام ثبوتوں کے ساتھ بد پروف بات کر رہی ہیں لیکن ابھی تک ان کے حق میں کوئی بھی انسان سامنے نہیں آیا نہ ہی وہ انسان جن کو پر وہ الزام لگا رہی ہیں الزامات کی بارش ہو رہی ہے وہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں کیا وہ سچے ہیں کیا وہ جھوٹے ہیں اس بات کا تو وہ خود ہی بتائیں گے سامنے آکے لیکن اتنے ساری تصاویر ویڈیوز میسیجز اتنی زیادہ انفرمیشن کے بارے میں جو لیگ ہو رہی ہے وہ اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں ہو سکتا کوئی بھی عورت اپنی عزت کوئی سرہ سے نیلام نہیں کر سکتی سر عام آکے اب بات یہاں آتی ہے کہ انہوں نے ان مہدروں کو جو کہ ہانی آمر ہیں وہ دعویٰ کر رہی ہیں ہانی آمر کہ ان کو توبہ آمر بھی میسیجز کرتی ہیں اور ان کو بریک میل کر رہی ہیں ان کو کہہ رہی کہ اپنی جو زبان ہے وہ بند رکھیں اور آمر لیاکت نے ان کی فیملی کو جو کہ وہ ہانی آمر چونکہ غریب گرانے سے تعلق ہے ان کا تو اس لیے ان کو ان کے گھر پہ پریشرائز ان کو پریشرائز کیا جا رہے ہیں ان کے گھر والوں کو کہ آپ اس بات کو دبا دیں یعنی کہ یہ میڈیا ہے میڈیا کے وہ پرسن ہیں میڈیا کے وہ انسان ہیں تو ان کے حلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھائے گا نہ ہی بات کرے گا لیکن انسانیت ہونے کے ناتے ہم تو آواز اٹھائیں گے کہ ہمارا کامی آواز اٹھائیں گے ہم جہاں غلط ہو رہا ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے تو میں آواز اٹھا رہی ہوں ہانی آمر کے لیے جو کہ مجھے نہیں معلوم ہانی آمر ہیں یا نہیں لیکن جہاں تک انہوں نے پروف دکھائے ہیں تو کوئی بھی انسان اتنا پاگل نہیں ہو سکتا اتنا زیادہ وہ منٹل نہیں ہو سکتا اتنا زیادہ مطلب کہ وہ اسٹریس میں ہیں یہ نہیں کہتے ہم کہ اسٹریس میں نہیں ہیں لیکن ان کو سٹریس دینے والا کون ہے وہ جتنی بھی ابھی انفرمیشن لے کے سامنے آئی ہیں جو ویڈیوز لے کے آئی ہیں اس لحاظ سے تو یہی لگتا ہے کہ ڈوکٹر آمل یاکر جو کہ اپنے تھرکیپن کے وجہ سے بہت زیادہ ویسی بھی حبروں میں رہتے ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں اور پاکستانی مشہور اور بہت بڑے ٹی وی سٹار ہونے کی وجہ سے اسلامی سکولر بن کے وہ پھر رہے ہیں اس بجے سے ان کے اوپر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا رہا ہے اور ان کو کوئی بھی چینل بڑا نہیں رہا ان کا انٹرویو نہیں لے رہا کیونکہ وہ ٹی وی کو پیسے کلا رہے ہوں گے چینل کو انگرز کو کہ مجھے نہیں بلانا اس ٹوپک میں مجھ سے بات نہیں کروانا کیونکہ وہ لارمی سے بات ہے اس میں سیاست میں بھی ہیں ان کا کیریئر برباد ہو جائے گا ویسے تو وہ برباد ہوئی چکے ہیں جب انہوں نے پہلی شادی کو اپنی شادی کو ناکام کیا یعنی کہ ان کی معاشرہ سے بہت بہاری جو وائف ہیں وہ ہیں سب ہی ان کو جانتے ہیں اس کے بعد ان کی بیٹی ہیں ان کی پوری معاشرہ سے بہت اچھی فیملی تھی لیکن انہوں نے اس فیملی کو بھی اس کی بھی دھجیاں اڑا دی اس کو بھی نہیں دیکھا اس کے بعد دوسری شادی کی چلیں ہمارے مذہب میں اجازت دے رکھیا کہ آپ شادی کریں چار شادیاں کریں لیکن آپ حقوق کو برابر رکھیں آپ کسی کا حق نہیں ماریں آپ کسی کا حق دبائیں نہیں آپ نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا آپ ناکہ بیوی ہیں پہلی ان کا دل دکھایا کہ ان کو بتایا نہیں ان کے علم میں یہ بات نہیں لائی اور آپ نے شادی کر لی اب آپ نے دوسری شادی کی چلیں جہے پہلی ان کی پسند کی نہیں تھی اس لئے چلیں کہہ سکتے ہیں کہ چلیں بہیا ان کی پسند ki نہیں تھی اس لئے انہوں نے دوسری شادی کر لی اب بعد یہاں پہ یہ آتی ہے جب ان کی دوسری شادی ان کی پسند کی تھی تو انہوں نے یہ تیسری شادی کا یہ جو ڈونگ ہے یہ کیوں رچایا یہ تماشا کیوں کریائٹ کیا اگر انہوں نے کسی کو یوں ہی یوز کرنا تھا تو اس کے لیے انہوں نے نکاح جیسے ایک اتنا مطلب کے پاک رشتہ اس کا مزاق کیوں بنایا کیوں کسی لڑکی کی زندگی برواد کی وہ منظر عام پہ آئیں اور ان تمام سوالات کے جواب دیں دوکٹر عامل لیاقت کو منظر عام پہ آنا ہوگا اور یہ جو ہانیا عامل کی جو بھی سٹوری ہے اس کو وہ خود اپنے مو سے بیان کریں کہ کیا سچائی ہے کیا جھوٹ ہے کیا نہیں اور ہانیا عامل جو کہ بہت دار ڈسٹرپ ہیں ان کی فیملی لازمی سے بات ہے غریب گرانے سے وہ تعلق رکھتی ہیں تو وہ ان کی فیملی بھی لالس میں آکے اپنی ہی بیٹی پہ پریشرائز اپنی بیٹی کو ہی ٹوٹر بولو کر رہے ہیں تو ابھی تک مجھے شرم سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ کوئی بھی ادارہ ایکشن میں نہیں آیا اس بات کو اتنا بڑا ہائی لائٹ نہیں کیا جتنا کہ یہ ہے اور میں اس بات کو ہائی لائٹ کروں گی اور بتانا چاہوں گی کہ میڈیا میں میں نے بھی کام کیا ہے میڈیا پرسن میں رہی ہوں تو مجھے بہت اچھے سی آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ کس طرح کے دھرکی اور کس طرح کے پروڈ اور کس طرح کے فیک لوگ موجود ہیں اور اس طرح سے جو ڈاکٹر عامل انہوں نے کھیل کھیلا ہے ہائیاں کو لے کے یہ بہت بڑا ایک بہت بڑی ایک سوچی سمجھے سادش ہے اس کے خلاف ان کو اسلامی سکولر ہونے کے ناتے ہمارے اسلام کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بہت بڑا یہ کھیل کھیلا ہے ان کو سخت سے سخت اس بات پر سزا ملنی چاہیے اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ سامنے آئیں اپنا اپنے زبان سے بیان کریں ہم نے ابھی تک ایک سوری کو دیکھا ہے ہم سننا چاہتے ہیں پوری عوام سننا چاہتی ہے کہ یہ کیا تماشا ہے کیا کھیل ہے کیا مچا رکھا ہے آپ نے آپ لوگ کیوں ان عورت ذات کو اس طرح سے سرعام نیلام کر رہے ہو اس کی عزت کو وہ کس طرح سے باغل ہو گئی ہے ڈپریشن میں ہے اسٹریس میں ہے وہ کس طرح سے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہے وہ بھی ایک شرم کا مقام ہے اس کی فیملی کے لیے بھی اس کے جو شوہر ہیں اگر انہوں نے اس سے نکاح کیا ہوا ہے ان کے لیے بھی شرم کا مقام ہے وہ اپنی ایک شادی کو بچانے کے لیے پہلے ایک شادی کو بچانے کے لیے ترہاں بڑا جھوٹ اس کے بعد دوسری شادی کو بچانے کے لیے اب پھر سے جھوٹ اب تیسری شادی سامنے آئی ہے تو اس کے لیے بھی وہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں کوئی بھی آواز فبلک کو نہیں بتا رہے یہ بات چار دیواری سے چونکہ باہر آ چکی ہے تو جواب تو آپ کو دینا ہوگا کیونکہ ہمارے مذہب کا یہاں پر مزاق اڑایا جا رہا ہے ہمارے اسلام کی اوپر بات کی جا رہی ہے کیونکہ وہ آپ قسمیں کھاتے ہیں ہماری نبی کی ہمارے پیغمبروں کی اس کے بعد آپ کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس طرح ستنا بڑا فوٹ کرتے ہو اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو اتنا بڑا دھوکہ کرتے ہو تو آپ کو جواب تو دینا ہوگا اب یہ بات آپ کے پرسنل نہیں ہے یعنی کہ جب تک آپ کی پرسنل تھی جب تک آپ دو لوگ بہانی آمد کون ہے اور کہ توبہ آمد کے ساتھ آپ نے اتنا بڑا فروڈ پھر سے کر دیا اور پہلی جو بیگم تھی آپ کی ایک اب دیکھا جائے تو پہلی بیگم اور پہلی جو بچے ہیں ان کی بددوائیں رنگ لائی کہ توبہ آمد کے ساتھ اتنا بڑا خادثہ پیشا گیا کہ اتنا بڑا فروڈ کہ اتنا بڑی پسند کی شادی کا بڑا ڈونگ رچایا گیا اس کے بعد سے ایک اور پسند کی شادی اس کو کہا جاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے نخفت کرتا ہوں اور توبہ آمد کے بارے میں خید کیا کیا بھولا ہوگا یہ تو مرد کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی کو چھوڑنا چاہتا ہے کہ دنیا وقت کی برائیاں کرنا وہ شروع کر دیتا ہے اور وہی ڈاکٹر آملیاگر صاحب نے کیا اور ایک اور معصوم لڑکی ان کے جنگل میں فس گئی پھر یہ آپ کو جواب دینا ہوگا ڈاکٹر آملیاگر صاحب شادی جیسے پاک رشتے کا پاک مطلب کے رشتے کا آپ نے کیا تماشا بنا رکھا ہے کیا مزاک ہے یہ آپ نے جس جس جو بھی مرد یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اجازت ہے ہمارے مذہب نے اجازت دے دیا چار شادیاں کریں شرم سے ڈوب مریں ہمارے مذہب کی اگر آپ تھوڑے ایسا بھی اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ نماز پڑھتے ہیں آپ روزے رکھتے ہیں آپ زکاة دیتے ہیں آپ اپنے فرائز اور انجام دیتے ہیں کہ صرف شادیوں پر آپ کی سوئی اٹک جاتی ہے کہ بھائی ہم نے چار شادیاں کرنی ہیں خدا کا خوف کرو خدا کے جو کہہ رہے ہیں اس سے ڈرو شادیاں شادیاں لگا رکھا ہے کسی کی بیٹی کو آپ بیاتے ہو آپ کو معلوم ہے وہ کس طرح سے جہیز اگٹھا کرتے ہیں کس طرح سے شادیاں لگاتے ہیں کس طرح سے احراجات کرتے ہیں اس کے بعد کچھ مہینے اور کچھ ساداک آپ رکھتے ہیں اور آپ کا دل بھر جاتے ہیں آپ دوسری کی تلاش میں نکل جاتے ہو پھر اسی طرح سے وہ کھیل ان کے سات کھیلتے ہو یوں ہی آپ لوگوں نے کاروبار شادی کو بنا کے رکھا ہے یاد رکھیے گا یہ خدا کی لاٹی ہے بے آواز ہے جس طرح سے ڈاکٹر آمل لیاقت کی اوپر یہ عذاب خدا کی طرف سے نازل ہو چکا ہے کہ وہ اتنا معزز انسان کس طرح سے کس طرح سے گنونے کام کر رہے ہیں کسی اسلام یعنی کہ اسلامی ملک ہے رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے میں وہ ناز رہے ہیں ناغن ڈانس ان کو تو خیر چینلز والوں کو ہی میں کہتی ہوں لانت ہے کہ وہ ابھی تک اس چینل کو بینڈ نہیں کیا اس چینل کو اس پروگرام کو بند نہیں کیا اور آمل لیاقت صاحب کو کیا کسی ایسے صاحبوں کو تو میں کہتی ہوں زلیر و خوار کر کے مارنا چاہیے جوتے مارنے چاہیے اور ڈرو صرف خدا سے جس نے آپ کو بنایا یہ جان اسی کی دیوی ہے یہ جان اسی کو جانی ہے یہ ڈاکٹر آمل لیاقت جیسے کیا ان جیسے اور کتنے ہی ٹھک کتنے ہی فروڈیز دنیایں موجود ہیں ایسے لوگوں کو سرعام سرعام لے کے آؤ اور جوتوں سے ان کے مو کالے کر دو ایک ڈاکٹر آمل لیاقت کتنی ہی کتنی ہی کالی بینے اس میڈیا کے اندر موجود ہیں تو اس لیے میں بہت بہتر جانتی ہوں اس لیے میں سوال اٹھا رہی ہوں کہ ڈاکٹر آمل لیاقت صاحب جو آپ نے یہ حرکت کی ہے اس لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا کھیل نکاح کا کہ میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں آپ نے گھر بھی دے دیا آپ نے بس اس کو یوز کرنے کے لیے معنی اس لڑکی کی شرافت تھی کہ اس نے آپ کے ساتھ کسی اور علیشن میں آنے سے پہلے آپ سے کہا کہ آپ نکاح کو اس نے ترجیح دی تو اس کو تو تو خیر سلوٹ آنا چاہے گے اگر اس نے ایسی بات آپ سے یہ شرط رکھی کہ مجھے نکاح کرنا ہے بے شک وہ اس میں اس کا اپنا لالش کیوں نہ ہو کہ وہ پیسے کی لالش میں آکے آپ جیسے ایجرد انسان سے وہ شادی کر رہی تھی لیکن پھر بھی نکاح حلال ہے ایک حلال رشتے کو وہ ترجیح دے رہی تھی اس لیے ہم اس کو اپر پوائنٹ آف نہیں کریں گے کہ نکاح ایک پاکیزہ اور پاک رشتہ ہے اور گندگی کبھی نہیں چھپتی جھوٹ فروٹ کبھی نہیں چھپتا سب کچھ س کہ آپ کی پیچھے گاڑیاں اور مائب لے کے بھاگیں جس طرح سے آپ لوگوں کو ظلیل اخوار اپنے شوز میں کرتے ہیں اس طرح سے آپ کی پیچھے آپ چینلز والوں پانا چاہیے کہ بتائیں کسی کی لڑکی کو برباد کیا کسی کی لڑکی کی اتنی ساری ویڈیو آپ کہاں ہیں ایک میسیج یہ شیر اور شائری والے کیا غالب بنے بیٹے ہیں آپ کا کون بن گئے کیا آپ اتنے بڑے شائر بن کے بیٹے ہیں جتنی بھی ٹھک ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے جیسے شیر اور شائری شروع کر دیتے ہیں اور آپ نے بھی وہی کام شروع کیا ہوا ہے اس لئے اپنی شائری کے ذریعے نہیں اپنی الفاظ کے ذریعے آئیں اور جن کی قسمیں کھا کے ہمارے مذہب کا نام استعمال کر کے آپ جن لڑکوں سے شادی کی ہے ان لوگ پتہ نہیں اور کتنی معصوم لڑکیاں ہوں گی وہ جو نکل نکل کے آئیں گی پہلے تو آپ اس کا انصاف کریں اور آپ کے خیر ماشیلہ سے اب اللہ کی طرف سے جو لاتی ہے وہ آپ کے اوبر برس پڑی ہے اور آپ کے گھر کے حالات تو سبی کو معلوم ہوگا کہ کیا ہوں گ ہم بے شک آپ گھروں میں نہ رہتے ہوں لیکن جان سکتے ہیں کہ دعا عمر صاحبہ جنہوں نے یہ سوچے بغیر ہی ان کی پہلی شادی کے اوپر آئی اور یہ دوسری تیسری صاحبہ ہیں جو بغیر سوچے ہی اس شادی کے اوپر آئی دیکھ لیں سب کیا کیا سے کیا سین ہو گیا سب کے ساتھ اسی لئے کہتے ہیں کسی کا حق نہ مارو کسی کے ساتھ نائنصافی نہ کرو خدا کی لاتھی بے آواز ہے جب برسے گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ جیسے لوگ کیسے دلیل و خوار ہ خیر فائزہ میر کشمیری بلوگ کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہیں بھولئے تاکہ آنے والی میری مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں میں مزید آؤں گی دوبارہ سے آواز اٹھاؤں گی اس لڑکی کو انصاف دیں اور عوام آواز اٹھائیں ایسے اسلامی سکولر اور اسلام کا نام لینے والے لوگوں کو سر عام جوتیں ماریں اور ان کو تو میں کہتا ہی خدا کی طرف سے تو لعنت بیسے ان میں برس چکی ہے اللہ حافظ ایک نیو و ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات کرتی ہے